اردو ٹیچر کے موضوع سامین ادب تخلیق ہونے لگا تو کبھی عدیب و شائد خود پر ہونے والے مظالم کا رونا روتے رہے ادبا و شعرہ کے رجحانات اور زمانے کے حالات نے مختلف تحریکوں کو جنم دیا ان میں ترقی پسند تحریک بھی شامل ہے انیس سو تئیس میں ہٹلر کی جانب سے ادبا و شعرہ کے ساتھ نائنصافی اور گریفتاری کے بعد ادبا و شعرہ کو فکر لاحق ہوئی لہٰذا انیس سو پینتیس میں پیرس شہر میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ عدیب جیسے رومن رولان، ٹامیس مان، اندر مالر وغیرہ شامل تھے ہندوستان کی طرف سے سجاد زہیر اور ملک راج آنند اس کانفرنس میں شریک تھے اس کانفرنس کے بعد اسجاد زہیر اور ملک راج آنند نے ہندوستانی طلبہ کی مدد سے انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی یہاں سے ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوتا ہے ترقی پسند تحریک کے جو مقاصد تھے ان میں عدب کو عوام کے قریب لانا یعنی عدب پر آئے عوام تخلیق کرنا بھوک، افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی جیسے موضوعات پر عدب تخلیق کرنا حقیقت نگاری پر زور دینا بے روح تصوی پرستی سے پرہیز کرنا سائنسی رجحانات کو ترجیح دینا سرنو جائزہ لے کر صرف صحتمن اقدار اور روایات کو اپنانا سماجی عدب کی ترقی میں رکاوٹ، بیمار اور فرسودہ روایات کو ترق کرنا بغیرہ شامل تھے ترقی پسند تحریک کے مقاصد متاثر کن تھے اس لیے کسی کو بھی اس سے اختلاف نہیں تھا ہندوستان میں سب سے پہلے منشی پریمچند نے اس تحریک کو خوشمدید کہا علامہ اقبال اور مولوی عبدالحق جیسے حضرات نے اس تحریک کی حمایت کی اس تحریک کے زیر اثر شعروں ادبا نے ایسا عدب تخلیق کیا جو عوام کے لیے تھا جس میں لوگوں کے مسائل جیسے غربت، افلاس، نائنصافی، سماجی برائیاں وغیرہ کی اکاسی کی گئی تھی لیکن ظاہر ہے ایک ایسے عدب جس میں اسلام اور مقصدیت کے اناثر غالب ہوں زیادہ دلچسپ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ منشور کو نظرانداز کرنے روسی عدب کی نقل اپنی زمین سے کمزور نہ تھا ماضی سے انہراف، غزل کی مخالفت وغیرہ جیسی منفی سرگرمیوں نے تحریک کے خلاف رد عمل کی راہ ہمبار کر دی اس تحریک کے مصنفین میں منشی پرم چند، کرشن چندر، سادت حسن منٹو، راجندر سنگ پیدی، اسمت چوتائی، احمد علی، احمد ندیم قاسمی، سید زہیر باور، سید سجاد زہیر، مجنون گھورک پوری، ممتاز حسین بغیرہ شامل تھے ترقی پسند شائری کی ایک مثال ملاحظہ کیجئے جہاں پھولوں کی خوشبو بکرہی ہو، مجھے ایسے چمن سے دور لے جاؤ جہاں انسان کو سجدہ رواہ ہو، مجھے ایسے بطن سے دور لے جاؤ موسیقی 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 موسیقی